ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ لئے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل سب سے پہلی جو بگ بریکنگل کر رہی ہے ارناؤ گو سوامی کا ری پبلک ٹی وی ہوا پوری طریقے سے بین جی ہاں لوگوں کو پیسے دے کر ٹی آر پی بڑھانے کیلئے چلوایا جا رہا تھا چینل اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوسری بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے یوگی کو جو ہے یہاں پر مسلم پترکاروں کو پکڑنا پڑ گیا بھاری جی آئیس سی پہنچا معاملہ کہا آرٹیکل فورٹین کے تحت یہ سراصل نائنصافی ہے کسی کو بھی موڈی سرکار اپنے یہاں پر پکڑ نہیں سکتی جی آر آپ لوگ کو بتا دیں سی یو اے اور پی اے جیسے قانون نہیں لگا سکتی اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر تیسری بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے اپیندر کشوا زبردست طریقے سے مہا گڑندن بنائیں اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے بیہار میں سیاسی چناؤ کیا وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے دس اللہ آپ لوگ کو بتا دیں راہول گاندی نے بولا پی اے موڈی پر اپنا حملہ کہا دیش کے کسان اور لوگوں کے پاس پیسہ نہیں اور موڈی سرکار 8400 کروڑ کا پلین خرید کر دنیا کو اپنی امیری بتا رہی لیکن آج دیش کتنی غریبی میں یہ نہیں دیکھ رہا دیش کا پی ایم جو بورڈر پر بھائی کھڑے ان کو آج چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ادھر ادھر گومنا پڑا ہے لیکن موڈی کو تو اپنی جو یہاں پر عزت چمکا نہیں ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہاں ممبئی مہارات سرکار نے بولا ارناؤ گو سوامی پر بڑا حملہ کہا جھوٹی ٹی آر پی والوں کو نہیں چھوڑیں گے جی ہاں کڑی کاروائی ہوگی آپ لوگ کو بتاتے ہیں مراتھی ایک چینل فقط کے نام سے ٹی آر پی بڑھاتے ہو پکڑا گیا جس میں ارناؤ گو سوامی کا بھی نام شامل ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دیش کی جنتہ نے پوچھا یوگی اور پی اے موڈی سے سوال کہا ہاتھ رس کی بیٹی کو کب ملے گا انصاف جی ہاں ایک کے بعد ایک چھوٹے بڑے سماج کو بی جے پی دوارہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے آخر بی جے پی کے پی اے موڈی کیوں نہیں دیتے اس کا جواب اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے اب کی بار یہ نہیں لڑنا ہے چناؤ اور انہوں نے کیا ایک پوسٹ وہ بھی روتے روتے جی ہاں اس کے بارے میں وستار سے بتائیں گے کیسے ان کی سیاست ان کے ہی اندر گھد گئی ہے جی ہاں وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے اسد دنویسی نے بولا نیتیش اور بی جے پی پر اپنا حملہ کہا بی آر کی جنتہ کے ساتھ پندرہ سال سے دھوکہ کرتی آ رہی ہے جی ہاں جی ڈی او زبردست طریقے سے بھڑکتے ہوئے نظر آئے نیتیش اور موڈی پر اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے لوگوں نے اٹھا یوگی پر سوال کہا مسلمانوں کو کیوں ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے ہاتھ رس کیس میں کیا اسی لیے کیونکہ وہ ہاتھ رس کی بیٹی کا سچ سامنے لانے والے تھے کیا اسی لیے مسلم پترکار کپن کو پکڑا گیا ہے جی ہاں آپ لوگوں بتا دے پترکاروں کا بڑا حملہ موڈی سرکار پر وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہاں رام ویلاس پاسوان کا ندر ہونے پر کیا کچھ بولے بڑے بڑے نیتہ اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے اکلیش یادہوں نے بولا موڈی سرکار پر اپنا حملہ کہا لگتار دیش کی جنتہ کو دھوکے میں رکھ رہی ہے موڈی سرکار جی ہاں ایک کے بعد ایک دیش میں کالے قانون لائے جا رہے ہیں بیٹیوں کے سال بلدکار ہو رہا ہے اور موڈی سرکار ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھی بھی ہے ایسے نہیں ملنے والا کسی کو بھی انصاف جی ہاں وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے کسانوں نے بولا حملہ موڈی پر کہا ایک انچ بھی جو ہیں یہاں پر کسان کی نہیں سنی جا رہی ہے یا کسان کب سے جو یہاں پر موڈی سرکار کے کان پر جو نہیں رینگ رہی ہے جس نے بنایا تھا جس نے ووٹ دیئے تھے آج وہی کسان جو یہاں پر دھرتی پر جو اناج ہگاتا ہے آج وہ دھرتی پر بیٹھا ہوا جو اپنی جانے دے رہا ہے ایسے موڈی سرکار کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے چلیئے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور بڑی خبر کی اور دس اللہ آپ لوگ بتا دے سب سے پہلی جو بگ بریکی نیل کر آ رہی ہے ٹی آر پی کی ریس میں آرناو گو سوامی دلال پترکار جس نے ایک ہاتھ رس کی بیٹی کا ایک ویڈیو اپنے چینل پر نہیں چلا ہے جس نے ہاتھ رس کی بیٹی کو انصاف تک نہیں دلایا جو کہ ہمیشہ ہندو مسلمان کرتا ہوا نظر آتا ہے اب اس پر گر گئی ہے گاج دس اللہ آپ لوگ بتا دے آرناو گو سوامی پر کبھی بھی جا سکتا ہے جیل کیونکہ ٹی آر پی کے معاملے میں آرناو گو سوامی پر لگا ہے بڑا آروم جی ہیں کبھی بھی آر بھارت ہو سکتا ہے دس اللہ آپ لوگ بتا دیں کہ کئی ٹی وی چینل ہیں جو کہ اپنے نیوز چینل جو ہیں وہ پیسے دے کر لوگوں کی ہیں یہ نیوز چینل چلوا رہا ہے ٹی وی پر تاکہ ان کے ٹی آر پی بڑھے اور ٹی آر پی کی ریس میں یہ نمبر ون پر رہے ایسے ہمیں ارناو گو سوامی کا نام سامنے آیا جس کو لے کر آپ لوگ کو بتا دیں اب ارناو گو سوامی کی کبھی بھی ہو سکتی گرفتاری کبھی بھی پوچھتا چھو سکتی دسل ایک مراتی چینل فقط کے نام سے ہے جس نے اپنے ٹی آر پی بڑھانے کیلئے پیسہ دیا تھا اور ان لوگوں کو ممبئی پولیس دوارہ دھر لیا گیا وہیں دوسری طرف آپ لوگوں کو بتا دیں ٹی آر پی بڑھانے کیلئے جان بوچ کر پیسے دیتے ہیں لوگوں کو اور گھر میں ٹی لی ویجن پر وہی شو چلواتے ہیں جس کی ٹی آر پی بڑھے یعنی کیا آر بھارت اب پوچھتا ہے بھارت کا لوگ کر رہا ہے تھوکتا ہے بھارت اور یہ بھی پوچھتا ہے بھارت کہ تُو نے ایک بھی ویڈیو کیوں نہیں چلایا ہاتھ رس کی بیٹی کا تُو تو چیخ چیخ کر بولا کرتا تھا اپنی ٹی وی پر کہ پوچھتا ہے بھارت جب کہاں گیا تیرا بھارت جب ایک دیش کی بیٹی کے ساتھ اتنا زیادہ غلط کام ہوا جب دیش کی بیٹی کے لیے پورے لوگ اتر آئے سڑکوں پر تیرے پانچ دن بعد جو رہیں گی ہے اور تُو نے ایک بھی ویڈیو نہیں چلایا تو اب وہ پوچھ رہا ہے بھارت کے ارنو گو سوامی اب کب تلوے چاٹے گا جی ہاں پھر سے ایک بار موڈی سرکار کے خیر چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریگنگ کی طرف بتا دے آپ لوگ کو اگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے ایک بار پھر سے بھڑ کے اصد دنوے کہاں پندرہ سال سے بی جے پی کی سرکار اور نتیش دے رہے ہیں بیہار کی جنتہ کو دھوکا دس سال آپ لوگ کو بتا دیں اویسی کی گڑ بندھن سرکار بن چکی ہے آپ لوگ کو بتا دیں دس سال اوپیندر کشوہ کو بنایا جا رہا ہے اویسی دوارہ ایسے میں یہاں پر مہا گڑ بندھن سرکار بنتے سے ہی اویسی نے بڑا حملہ بولا ہے موڈی سرکار اور نتیش پر ان کا کہنا ہے پچھلے پندرہ سالوں سے دھوکا دیتی آ رہی ہے موڈی سرکار اور نتیش انہوں نے آج دیش کی بیہار کی جنتہ کے لیے کچھ نہیں کیا اگر ہم بنتے ہیں اور اگر ہماری سرکار آتی ہے تو ہم بیہار کی جنتہ کے لیے سب سے پہلی جو ان کی مصیبت ہے وہ ہے بار جی ہاں بار سے جو پیڑی تھے بیہار ہر بار بار میں نہ جانے کتنے پریوار مر جاتے ہیں کتنے بے جاتے ہیں اور غریبوں کو صرف آشواسن دیا جاتا ہے ان کے لیے کچھ کیا نہیں جاتا ہے ایسے میں اگر ہماری سرکار آتی ہے تو ہم سب سے پہلے بار کا علاج کریں گے تاکہ ہمارے جو بیہار کے لوگ ہیں وہ پریشان نہ ہو اور غریبوں کو جگائے چھوڑ کر نہ جانا پڑے پچھلی بار بھی کئی لوگوں کی موت ہو گئی تھی بال میں اور اس چیز سے لڑنے کے لیے اوپے اندر کشوہ نے بھی کافی کچھ بولا ان کا کہنا ہے وہ اسد انویسی کے ساتھ مہا گڑبندن میں مہا گڑبندن میں راکے کافی زیادہ خوش ہیں اور ایسے میں بی جے پی کا وہ مشکلیں بڑھ گئی ہیں نتیش کے چہرے پر بڑا جھٹکا کسان کے لیے پیسہ نہیں جو جو یہاں پر ہمارے دیش کے جوانے وہ بورڈر پر کھڑے ہو کر چیزوں کے لیے آج ادھر ادھر گھوم رہا ہے لیکن مودی سرکار کو اپنی عزت چمکانے میں لگی آپ لوگ بتاتے ہیں چورہ سی سو کروڑ کا پلین خرید لیا مودی سرکار نے آٹھ ہزار چار سو کروڑ کا پلین اپنی صرف جو یہاں پر چمکانے کے لیے آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ آج دیش کس حالات میں آج دیش کی جنتہ کے اوپر اگر یہ پیسہ خرچ کیا جاتا تو آج دیش کے حالات کچھ ہوتے لیکن ہمارے مودی سرکار کو تو اپنی عزت چمکانے کی پڑی ہے جو آٹھ ہزار چار سو کروڑ کا پلین خرید کر بیٹھ گا ہے راہل گاندی نے کیا کیا پی ایم مودی کو یہ نہیں پتا کہ آج دیش کی آرثی ہستیتی کتنی بگڑی بھی ہے کیا انہیں یہ نہیں پتا کہ آج یواؤں کے پاس نوکری نہیں ہے آج بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے اور ایسے میں سب سے بڑی بات جو ہمارے دیش کا نوجوان ہے جو ہمارے دیش کی رکشہ کرتا ہے آج ان کے پاس دستانے نہیں ہیں ان کے پاس کئی ایسی چیزیں ہیں جو نہیں ہیں اور مودی سرکار چاہتی تو یہ پیسہ ان لوگوں پر خرچ کر سکتی تھی دیش کے غریبوں پر اور دیش کے نوجوان پر لیکن مودی سرکار تو اپنی چمکانے میں لگی جی ہیں اسی لیے تو آٹھ ہزار چار سو کروڑ کا پلین خرید بیٹی اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ بی جے پی کی سرکار کیا کر رہی یہ لوگ ایسی جگہ پر پیسہ لگا رہا ہے جو ان کے پاس پی ایم کیئر فنڈ میں بھی بھر بھر کر آیا اس پیسے کو کہاں خرچ کیا جا رہا ہے ایسے پلین خرید لیا آٹھ ہزار چار سو کروڑ کا اس کی کیا ضرورت تھی میں یہ پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے کیا پی ایم مودی کو نہیں پتا کہ ابھی اس وقت دیش کی عارت کیستی کیا ہے یہ لوگ ایسی ہی جگہ پیسہ خرید کرتے ہیں اس سے پہلے نرسی اور سی ڈبل اے کا بل پاس کرانے کیلئے آپ کو پتہ ہی ہوگا کتنے زیادہ پیسے دیئے گئے تھے کیا مودی سرکار یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کالا خانون ہے اور اس کو پاس کرانے کیلئے اتنے زیادہ پیسے دیئے گئے اگر وہی پیسے دیش کے کام آتے دیش کی جنتہ میں لگایا جاتے تو آج جو دیش کے حالہ تھے جو جی ڈی پی پوری طریقے سے نیچے گر چکی ہیں لوگوں کے پاس نوکرییاں نہیں ہیں بیرودگاری بڑھتی جا رہی کئی غریب لوگ فٹ پات پر بھوکے مر رہے ہیں کیا پی ایم مودی کو یہ دکھائی نہیں دیتا یا پھر وہ اپنی آنکھ پر ایک کالا چشمہ لگا کر بیٹھ گئے کہ کچھ بھی ہوگا میں آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنے والا جی ہے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں دیش کی جنتہ کو کیسے دھوکہ دے رہی ہے ارے میں کہتا ہوں یہ لوگ اپنا ایمان کیا یہ لوگ اپنی ماں کو بھی بیج دیں گے جی ہاں جس دھرتی پر یہ رہتے ہیں اس کو بھی بیج کھائیں گے یہ لوگ اتنے بڑے والے کمین ہیں بیجے پی کے خیر چلیئے بڑھتے ہیں اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دے اگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے دراصل آپ لوگ کو بتا دے مسلم پترکار کو پکڑنا پڑ گیا یوگی سرکار کو بھاری جی آپ لوگ کو بتا دے دراصل جس طریقے سے ایک ایک کر کر مسلمانوں کو اس ہاتھ رس والے کینڈ میں فسانے کی کوشش کر رہی ہے یوگی سرکار اس پر بری طریقے سے اب یہ معاملہ اسی پہنچ چکا دراصل آپ لوگ کو بتا دے پانچ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جس میں عطیق عزیز اور بھی دو لوگ ہیں جن چار لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا اس میں آپ لوگ کو بتا دے ایک جو یہاں پر کیرل کا کپن جن کو پترکار ہے جن کو وہ ہاتھ رس جا رہے تھے اور چلتے ان کو گرفتار کر لیے گیا اور ان کے اوپر یوے اور پی اے جیسے کانون لگا کر ان کو اندر ڈال دیا گا جس کے چلتے اب پترکار اس سے پہنچ چکے ان کا کہنا ہے کہ کپن کو جل سے جل ان پر سنوائی کی جائے کیونکہ ان کو بینہ کسی ریزن کے اندر ڈالا گیا اور آرٹیکل فورٹین کے تھے تو آپ کسی کو ایسے اٹھا نہیں سکتے ہیں جی ہاں آپ لوگوں کے آزاز ہی نہیں چھین سکتے ہیں دسل ہوا کچھ ہی تھا کہ ہاتھ رس کی بیٹی کا جو کانڈ ہوا تھا اس کی سچائی سامنے آنے ہی والی تھی جی ہے کپن جو ہاتھ رس کی بیٹی سے ملنے جا رہا تھے ایسے میں ان کے ساتھ چار لوگ اور تھے جو کہ جامعہ کے چاتر تھے لیکن آپ لوگوں کو بتا دیں کپن کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو اٹھا لیا گیا جس کے چلتے اب یہ معاملہ اسی پہنچ چکا اور آپ لوگوں کو بتا دیں اسی میں جلد ہی اس کی سنوائی بھی ہونے والی ہے بتایا گیا کہ کپن جو یہاں پر کیرلا کے ایک بہت اچھے پترکار ہیں لیکن ان کو جان بوجھ کر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور آرٹیکل فورٹین کے تحت یہ سرہ سر جو یہاں پر ہمارے دیش کے قانون کے خلاف ہے یعنی کہ بری طریقے سے ایک بار پھر سے اپنے ہی جال میں فستی بھی نظر آ رہی ہے یوگی سرکار خیر چلی اب بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگ کو ڈی جی پی گپتیشور پانڈے کی لڑ گئی نئی ہے جی ہاں کچھ دن پہلے تار گپتیشور پانڈے بچے کی طرح اچھل رہے تھے آج وہی گپتیشور پانڈے کو بیک پہ جب لات پڑی پچھوالے پہ ہیں تو واپس جا کر وہیں بیٹھ گا ہے جہاں پر سے وہ اٹھے تھے دراصل آپ لوگ بتا دیں ڈی جی پی گپتیشور پانڈے نے سوشان سنگھ راجپوت کے کیس کو کافی طل دی بی جی پی کو کافی خوش کیا نتیش کو تاکہ آنے والے ووٹوں میں ان کو کھڑا کیا جا سکے اور وہ جو یہاں پر ووٹوں کو لڑ سکے چناؤ کو لڑ سکے اب ایسے میں بھئی گپتیشور پانڈے کے سارے آنسو بھیگا جو کہ ایک لڑکی کے بارے میں اب شبد نکال رہے تھے ریا چکروتی کے بارے میں دراصل گپتیشور ڈی جی پی گپتیشور پانڈے نے پوسٹ کیا فیس بک پر اداف نہ ہوں اور جو ہیں یہاں پر بلکل بھی فون کال بار بار کر کر ان کو پریشان نہ کریں اور یہ نہ پوچھیں کیونکہ وہ اب کی بار چناؤ نہیں لڑڑا تو بھئی آپ سوچ سکتے ہیں اب کی بار جنہوں نے کافی لیلو پتو کری تھی بی جی پی کی اور نتیش کی ان کو لات مار کر واپس سے فیک دیا گیا ہے ڈی جی پی کو جی ہاں گپتیشور پانڈے جیسے انسان جو کہ کہتے ہیں ہمیں راج نیتی نہیں آتی وہی سب سے بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں اور وہی سب سے زیادہ راج نیتی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بی جی پی کی جو کالا کانڈی ہے بی جی پی میں جو جھوٹ پل رہا ہے وہ کیسے ایک ایک کر کر باہر آ رہا ہے خیر چلیے بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا تھا اگلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی ایک بار پھر سے بھڑ کے اکلیش یاد ہو جی ہاں کہا دیش میں موڈی سرکار فیلا رہی ہے ہنسا آج دیش کی ہر ایک سڑکوں پر جہاں پر آپ جاؤ گے پردشن چلنا ہے کبھی سی ڈبل اکا تو کبھی دیش کے کسانوں کے خلاف کیا موڈی سرکار دیش کی آزازی چھینتی جا رہی ہے کیا موڈی سرکار کو یہ نہیں پتا کہ آج دیش کی سستی سے گزر رہا ہے جی ہاں کورونا کے کیس لگتار بڑھتے جا رہا ہے کیا موڈی سرکار ان سب سے نہ علجنے کی قسم کھا رکھی ہے یا پھر موڈی سرکار نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ ان سب چیزوں پر دھیان نہیں دے گی اس کو تو دیش کی بربادی دیکھنے میں زیادہ اچھا لگتا ہے تب ہی تو یہاں پر ایک کے بعد ایک کالے خانون لا جا رہا ہے آپ لوگوں کو بتا دیں زبردست طریقے سے بھڑکتے ہو اکلے شادہوں نے کہا کہ آنے والے سمیں میں بی جے پی کی سرکار کو کوئی ووٹ دینا پسند نہیں کرے گا جی ہاں بی جے پی کی سرکار کی لٹنے والی ہے نہیں ہے ہر طرف سے بی جے پی کو مایوسی دیکھنے کو مل رہی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بی جے پی کے ہی لوگ بی جے پی کے خلاف جانا ہے فود دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہ بات صاف صاف دکھائی بھی دے رہی ہے خیر اگر آپ بھی شانتی پور ڈھنگ سے موڈی کی ان سبی غلط نیتیوں کا دل سے ورود کرتے اور اگر آپ مانتے ہو دیش کی آرتک استیتی بگاڑنے میں یہاں تک کہ ریپو کو انصاف نہ دلانے میں پی ایم موڈی کا سب سے وڑا ہاتھ ہے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے کیونکہ ہمیں ایک ایسے نسپکش پترکار ہیں جو کہ آپ تک صرف سچ اور سچ پہنچانے کی کوشش کرتے تو ہم ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے بندے ماترم جے ہیں